ناظرین یہ کرونا ہی نہیں ہے دشتہ چار سو سال میں تقریباً چار مرتبہ دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ اسی طرح خطرناک وباؤں کی بھیڑ چڑھ چکا ہے ماضی میں جزام، چیشک، انفلوینزا جیسی کئی وبائیں انسانی آبادیاں خاتم کر چکی ہیں سترہ سو بیس میں فرانس سے تاؤن کی وبا شروع ہوئی جو چند ماہ میں ایشیا اور افریقہ تک پھیل گیا تقریباً ایک لاکھ سے زائد افراد ان کی موت واقع ہوئی سو سال کے بعد اٹھارہ سو بیس یہاں بھارتی شہر کولکتہ سے یورپ تک حیزہ اس کی وبا پھیلی اس سے بھی لاکھوں لوگ عمر گئے پھر سو سال بعد انیس سو بیس میں سپینش فلو پھیلا جس نے دنیا کی ایک تہائی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لیا اور تقریباً پچاس کروڑ لوگ متاثر ہوئے دس کروڑ ہلاک ہوئے اب پھر سو سال کا عرصہ مکمل ہوا ہے اور دوہزار بیس میں چین سے کرونا وائرس کا آغاز ہوا ہے جو اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے صرف گزشتہ چار سدیاں ہی نہیں دھائی ہزار سالہ تاریخ ہے تواتر سے اسی طرز کی وباوں نے دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے ڈاکٹر مویز خان سٹوریا نے مجھے پرگرام میں جوئن کر چکے ہیں خوش آمدید ہوں گی سر یہ جو ہسٹری ہی ہمارے سامنے آئی ہے ان وباوں کی تاریخ کیا بتا رہی ہے سر گزشتہ چار سدیوں سے یہ بیسوہ سال انسانی صحت کے لیے سر کتنا خطرناک ثابت ہوگا جی اسلام علیکم پہلے تو میں بتاؤں کہ آپ کو ہمارے پر جو ریکارڈ ہسٹری ہے تقریباً دھائی پونے تین ہزار سال کی اس کے اندر تقریباً جو سب سے پہلے جو ہمیں میجر ملتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے پلیگ آف ایتھینز کا ایتھینز جو کہ بہت بڑا شہر مشہور شہر تھا گریس کا یونان کی تاریخ یونان کی ثقافت کا تو وہاں پہ کلیگ آیا پینپلیشن وار کے درمیان میں جیسے تقریباً ایک تہائی عبادی شہر کی ختم کر دی اور وہ جو فیور تھا وہ بیکٹیریل تھا جس نے تیجی سے ظاہر ہے اور اتنی مایکرو بیالوجی کہ ہمارے پاس ٹریک ویب میں کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تواتر سے بہت دفعہ آتے رہے ہیں اس کے بعد جو میجر ایک آیا ہے تاریخ میں وہ تقریباً آج سے سمجھ لیجئے ساڑھے اٹھارہ سو سال پہلے ایڑھ سو سے پونے دو سو سال دو سو اے ڈی اسوی میں پلیگ آف گیلن آیا تھا جس نے کافی تباہی مچائی اور یہ بھی یورپ بیس تھا اور یہ روم جو کہ کیپٹل تھا رومن ایمپائر کا اٹلی کے اندر وہاں پہ جو مختلف فوجی جاتے تھے تو وہ بیماری لے کر آئے تھے جہاں سے ایسٹن جگہوں سے اور انہوں نے رہا گیا پھر ایک پلیگ آف جسٹینین ہے جو کہ تقریباً سو دیر سو سال کے قریب رہا ہے اس نے بہت بڑی عبادی کو متاثر کیا ہے تقریباً پچاس فیصد عبادی اس نے یورپ کی ختم کر دی تھی اور اس کی بھی وجہ یہی تھی اور یہ پہلا بیوبینک بیوبونک پلیگ ہے بیوبونک پلیگ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جانوروں سے انسانوں کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں یہ سرنا یہ یرسینیا یرسینیا پیسٹس ایک ایک چیز ہوتی ہے ایک بیماری ہے جو کہ یہ ٹرول کرتی ہے فلیس سے انسان سے اور انسان کے جسم میں جانوروں سے جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہوں گے یہ یرسینیا پیسٹس جو ہے یہ بلیک ڈیٹ جو اس کے بعد جو میجر ایونٹ ہوا ہے جتنے پوری دو تین سال کے اندر تقریباً یورپ کی تیس پینتیس فیصد عبادی جو ہے ختم کر دی تیرہ سو چالیس تیرہ سو آٹالیس سے تیرہ سو پچاس اکیون میں ہمارے پر اس کا میپ بھی ہے اگر نظار آ رہا ہو تو وہ بہت تیزی سے انہوں نے اس کو وائپ آؤٹ کیا ہے اور وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کے اس کو کنٹرول کرنے میں مزید لوگوں کو مارا گیا مطلب جیسے لوگ بہت ساری باتیں کر دے رہتے ہیں تو ہمیں ایکسپرٹس کے بار چھوڑ دینی چاہیے میں بتاؤں آپ کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بلیوں سے پھیل رہا ہے لوگوں نے بلیاں مانی شروع کر دی بچالا وہ چوبوں سے پھیل رہا تھا اور بلیاں جب شہر سے ختم ہوئی تو چوبے اور بڑھ گئے تو آبادی کی وجہ سے وہ تیزی سے اور پھیل گیا چوبوں کی آبادی بڑھنے کی آسے ایک زمان ایک اسی اسی ٹائم پہ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جیوس کی وجہ سے اور تو کرسن ٹاؤنس کے اندر جیوس کے قتلے آم کیا گیا ان کو دریاؤں میں پھک دیا گیا ایک عجیب افرہ تفری پھیل گئی جو پلیگ سے جو لوگ مرے تھے وہ تو مر ہی رہے تھے لوگوں کی آپس کی لڑائی سے اور بھی لوگ مانے لگے جس کا تذکرہ آپ نے آج کیا پچھلے چار سو سال سے وہ چار سال میں جو پہلا جو آپ نے تذکرہ کیا سترہ سو بیس کا اور ایجپٹ سے جو ٹریڈرز گئے وہاں پہ جا کے پھیلی اور تقریباً ایک لاکھ لوگ بہت ہی تیجی سے اس کے اندر مرے گئے اور وہ پھر کچھ لاکھوں میں اور بھی پھیلا اور اس کے بعد جا کے وہ ختم ہوا اپنے ٹائم کے وقت